تو ہر دن کی شروعات ایک بہت خوبصورت کرنوں کے ساتھ ہوتی ہے سپاکل برائید شائنی تو ہماری بیسے کے ساتھ آج کی جو ماننگ ہے شروع ہو چکی ہے تو آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ولوگ میں اور آج کا جو ولوگ ہے نا میں آپ لوگ کے لیے بہت سپیشل لے کے آئی ہوں it's all related with my health اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ helpful ہے تو جس طریقے سے یہ سورت چمک رہا ہے ہمیں بھی چمکنا ہے اور ہم تب ہی چمک سکتے ہیں اگر ہمارے کچھ problem چل رہی ہے medical issues ہیں physical issues ہیں یا کچھ بھی x y z تو ان کو ہمیں کیا کرنا ہے overcome کرنا ہے تو ایسے ہی شائن کرنے کے لیے جو obstacles ہیں problems ہیں جو دکھتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا ہے fight کرنا ہے اسے overcome کرنا ہے ہمیں تو آپ آگے چھلیے اور سنیے میری بہت ساری باتیں اور آج کے جو vlog میں نے mic use کیا ہے ویدان نے مجھے mic لگا کے دیا ہے تو آج میں نے پہلی بار mic سے vlogging کری ہے کیامرا رکھ دیا ہے tripod پہ اور mic لگا لیا ہے collar mic تو let's see اس کی voice کیسی ہے quality کیسی آ رہی ہے تو اگر آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہے voice quality اگر میں mic use کر رہی ہوں تو مجھے بتائیے گا ضرور کی boys quality میں کچھ improvement ہے بھی یا نہیں ہے تو آج کی جو شروعات ہے ہم شروع کرتے ہیں ابھی سے اور اچھی شروعات کرتے ہیں تو چلیے آگے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کی آج کیا special ہے اس والے vlog کے اندر واقعی میں بہت زیادہ special ہے اور especially جتی بھی women's ہے جتی بھی ladies ہے جتی بھی میری دوست ہے سہیلیا ہے ان سبھی کے لیے تو چلو چلتے ہیں پھر ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو چکا ہے done ماما کو کچھ چیک کرانا جہاں ماما کا normal body check up ہو چکا ہے یہ ہے آنکا موہن hospital تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا آج میں گئی تھی hospital تو hospital گئی تھی تو آپ کو لگی رہو گا کہ کچھ نہ کچھ پروبلم ہے اسی لیے کہی ہوں yes کچھ نہ کچھ پروبلم چلی رہی تھی health issues چلی رہتے بٹ میں پچھلے تین چاہ مہینوں سے کافی زیادہ ignore ماری تھی بٹ اب تھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ignore نہیں کرنا چاہیے یہ right time ہے دکھا لے آگے جا کے کچھ اور بھی problem ہو سکتی ہے تو اپنی body سے ہی لگ رہا تھا کہ مجھے دکھانا چاہیے تو اس لیے میں ترنت ہی میں نے جو میرے gynecologist ہے جن کو میں دکھاتی ہوں ہمیشہ ڈاکٹر سنتوش موڈی one of my favorite ڈاکٹر جب سے میں نے conceive کیا تھا یعنی کہ جب سے میں نے second pregnancy conceive کی تھی تب سے ہی میں ان کو دکھا رہی ہوں اور گوری کا جو جتا بھی treatment چلا ہے سارا انہی کے ہاتھ سے چلا ہے اور یہ اپنا جو ڈاکٹر سنتوش موڈی ہیں یہ بیٹھتی ہیں ایک hospital ہے موہن hospital بینار روڈ پہ اور یہ بھی ہاں کے جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اشوک شرما وہ بھی بہت اچھے اور بہت ہی cooperative بہت ہی humble اور بہت ہی مطلب پیشنس کے ساتھ اپنے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو ایک پیشنٹ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اپنے پیشنٹ کی فلی طریقے سے بات آپ سنیں اس کو پورا سارتسفائیڈ کریں تو وہ چیز مجھے یہاں پہ ملتی ہے اور سب سے بڑی بات جو چیز ہوتی ہے وہ چیزیں بول دیتے ہیں بہت اچھی ہے بیس پارٹ یہ ہے تو یہ میرا مطلب پرسنل ایکسپیئنس جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گوری ابھی پاس سال کی ہو جائے گی اپنا مارچ کے اندر 2018 میں ہوئی تھی تو تب سے 2016 سے میرا وہاں سے علاج چل رہا ہے 2016 کے آس پاس سے میرا وہاں سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ڈاکٹر سانتوش موڑی کی ہلپ سے ہی اور بھاوان کی کرپاس سے ہی میں نے گوری کو کنسیو کیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں میں یہ کنسیوالی بات کیوں کر رہی ہوں ایکچلی میں کیا میں کل پر کیوں دکھانے گئی تھی بہت ٹائم سے جو مطلب میری باڈی کے اندر کال سے سارے چینجز ہو رہے تھے ہارمنل چینجز جس کو میں فیل کر رہی تھی میرے کو ایکچلی تھائرائیڈ ہے اور تھائرائیڈ آپ سوچ رہے ہوگے کہ نورمل سی پروبلم ہے ایکچلی میں نہیں تھائرائیڈ بہت زیادہ سیریس اور بہت زیادہ سیویے ڈیسیز ہے اور ومنز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ اور اٹھ دی ایج آف ٹونٹی ٹو فورٹی تھائرائیڈ ہے نا ایکچلی میں بہت زیادہ اس کے بعد میں میں بات میں بات کرتی ہوں تھائرائیڈ ایکچلی ہوتا کیا ہے تو میرے کو بھی نہیں پتا تھا تھائرائیڈ کیا ہوتا ہے تو جب میں نے پلاننگ کی تھی میرے سیکنڈ بیبی کی تب ہی مجھے پتا لگا تھا کہ ہاں مجھے بھی تھائرائیڈ ہے جس کی وجہ سے i was unable to expect this second baby تو یہ سب سے بڑا major issue ہو رہا تھا اور جب diagnose کیا تو پتا لگا کہ مجھے تھائرائیڈ ہے تو میں نے تو نام ہی پہلی بار سونا تھا تھائرائیڈ کیا ہوتا ہے اور تھائرائیڈ وہ بھی یہاں پہ glans میں ہوتا ہے تو مطلب میں تو بہت چکی ہوگی تھی ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اگر وہاں diagnose نہیں ہو پاتا اگر ہم سوچ نہیں رہ ہوتے گوری کے لیے تو شاید مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو mostly میں بولتا ہوں 80-90% لیڈیز کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو تھائرائیڈ ہے جیسے مجھے نہیں پتا تھا تو یہ ساری خیزیں ہیں یہ سارا پاسٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ابھی کل کا بتا رہی ہوں جو میں کل ہوسپٹل گئی تھی تو میرے ایکشلی کیا irregularities of periods چھل رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑیا پیشلے 3-4 مہنے سے میں یہ پرابلم فیس کر رہی تھی ہارمنال چینجز ہو رہے ہیں اور میندوریشن سائکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ disbalance ہو رہی تھی تو میں دکٹر کو دکھایا جائے تو میں دکٹر کو دکھا کے آئی دن انہوں نے میرا سونگراثی T3-T4 یعنی کہ جو تھائرائیڈ کے تیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے اور پورا بلڈ کا تیسٹ کروائیا تو گوٹ تھانکس ٹو گوڈ کہ میرا خالی جو تھائرائیڈ ہے وہ بڑا ہوا تھا اور جو اپنا باقی کی تیسٹ سب normal تھے تو میں نے سونگراثی بھی کروائی مطلب جو میری ڈیپورس تھی وہ ساری نومل آئی تھی ایکسپ تھائرائیڈ تو تھائرائیڈ جب میں نے دیکھا تھا 100 تو میں خود مطلب بہت ایسی ہو گیا تھائرائیڈ 100 واپس پہنچ گیا کیونکہ جب میں نے 6 مہنے پہلے ماہ یا جون کے آت پاس میں نے ٹیسٹ کروائی تھا تب سب ایک دم نومل تھا تھائرائیڈ میرا اور تھائرائیڈ کی وجہ سے ہی جو میرا ویٹ ہے وہ ریپیڈلی بڑھ رہا ہے کئیوں کا ویٹ لوس بھی ہوتا ہے میرا کیا ہے ہائیپو ہے ہائیپو تھائرائیڈ تھائرائیڈزم ہے میرے کو تو اس میں جو ویٹ ہے نا ایک تم ڈائینامکلی ایک تم ریپیڈلی بڑھتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے بٹ میرے کو پتہ لگیا تھا کہ میرا ویٹ بڑھا ہے آپ مانو کی نہیں میرا چھار کلو وجن بڑھا ہے دراسٹکلی ایک ساتھ تو تھائرائیڈ میں ایسا ہوتا ہے اور اگر ویٹ لوس ہوتا ہے جن کو ہائیپو تھائرائیڈزم ہوتی ہے ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ریپیٹلی ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں ہی کنڈیشن ورس کنڈیشن ہوتی ہے بہت ہی خدرنا سیچویشن ہوتی ہے تو یہ جو بلوگ ہے نا آپ لوگ سوچ رہو کہ میں کیوں کر رہی ہوں میں ایکشلی اویرنیس کے لیے یہ بلوگ لے کے آئی ہوں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ بہت ساری ایسی ویمنز ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ اگنور کرتی ہیں تو میری ان سبھی سے ریکٹویس سے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ اس چیز کو بلکل اگنور مت کریے اگر آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں اب آپ کو بتانے جاری ہوں میں سٹارٹ کرتی ہوں تھائیرویڈ سے تھائیرویڈ ایکشلی ہوتا کیا ہے تھائیرویڈ ایکشلی میں نے کچھ سٹڈی کری ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں نے بس کچھ سٹڈی کری ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا پتہ ڈیاگنوز کرنے میں تھوڑا ایزی ہو جائے اور جو تھائیرویڈ سے اگزیسٹ ہے ان کے لئے تو فیر ہی 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 ہے سمال بٹر فلائی شیپ ہوتا ہے ایک سمال بٹر فلائی شیپ گلینڈ ہوتا ہے جو آپ کے نیک کے آسپاس ہوتا ہے اس کو ہم تھائیرویڈ بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہارمون بھی ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جو بیسیکلی جو ہارمونس پائے جاتے ہیں وہ T3 اور T4 ہوتے ہیں جب ہم تھائیرویڈ کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا تکی بولتے ہیں کہ T3 T4 چیک کر دو اس سے ہمارے ہارمونس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں میٹیبولیزم جس کو بولتے ہیں وہ افیکٹ کرتا ہے یہ بہت زیادہ تو T3 میں آپ کو بتا ہوں اس کو ٹریو تھائیروین بولتے ہیں اور T4 بولتے ہیں تھاروکسائن کو بولتے ہیں اور اس کا جو تھائیرویڈ کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اینورمسلی بہت زیادہ ہیویلی یہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے میٹیبولیزم کو جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں بھی بہت سارے چینجز آتے ہیں اور اگر آپ سوچنا کہ تھائیرویڈ بہت ہلکی فلکی سی بیماری ہے تو میں آپ کو بتا دوں بلکل بھی نہیں تھائیرویڈ کو آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ سیریسلی لینا چاہی اگر آپ نے ابھی تھا ڈائی نوز نہیں کروایا اور آپ کو ایسے لکچن دکھ رہے یعنی کہ آپ کو ایسے ایسے سمٹمز لگ رہے ہیں تو ایک بار پلیز آپ لوگ تھائیرویڈ کا بھی تیسٹ ضرور کروائیے گا تو تھائیرویڈ اتنا زیادہ خطرناک بیزیر ہے اور ایسا ہے یہ تھائیرویڈ کہ یہ لائف لانگ آپ کے ساتھ رہے گا جس کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا پروپرلی ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کو ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا سب سے پہلی بات دی اور دوسری چیز یہ ہے اس کا آپریشن بھی ہوتا ہے اس کے جو گلانڈ ہوتے ہیں نکال بھی دیتے ہیں تاکہ تھائیرویڈ جڑ سے ختم ہو جاتا جب آپ آپ اپریشن کرواتے ہیں میں نے پڑھا تھا جن کو ہائیپر تھائیروڈزم ہوتی ہے ان کے لئے ہے اور اس کے بعد اگر آپ تھائیرویڈ جو گلانڈ ہے اگر آپ اس کو نکلواتے بھی ہو اس کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو میڈکیشن لینے پڑیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ سبسیٹیوٹس لینے پڑیں گے وہ جو ایریا ہے آپ کا اس جگہ کے لئے تو ٹھیک ہے اس کو رکھے رکھے ہی اپنا دھیان اکھو اپنا صحت کا دھیان اکھو کھانے پینے کا دھیان اکھو اور میں آپ کو کچھ سائنز بتاتے ہوں جو میں نے بھی فیل کیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے فیل کیا ہوگا تو کچھ ارلی سائنز ہیں اپنے تھائیرویڈ کے جو میں نے لکھے میں نوٹ ڈاؤن کریں پہلا ایک تو کانسٹیپیشن بہت ہے آپ کی جو کام کرنے کی کانسٹیپیشن سب کو بتا ہے کبزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے سلو مومنٹس آپ دھیرے دھیرے کام کرتے ہو جیسے میں تو بہت تھوڑا میرے کو بھرتیش کام کرنے کی آ رہتا ہے تو سلو مومنٹس ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ بہت زیادہ لتھارجک آپ کی جو تھوٹس ہیں آپ کے دماغ میں نیگٹیو آتے ہیں بہت سلو دی سلو لی آپ کو کام کرنے کا مند کرتا ہے یہ ساری چیزیں اکثر ہوتی ہیں اگر آپ کو تھائر ایڈ ہے دوسرا آپ کو فٹی یعنی کہ آپ بہت جلدی تھکان آپ کو محسوس لگنے لگتی ٹائرڈ ہونے لگتا ہے آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ پین کرتا ہے مسل کرامس ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہوتی ہیں آپ اچانک سے اگر جس کو ہائپو تھوریڈزم ہے وہ ویڈ گین کرے گا بہت ریپڈلی بہت جلدی سے وہ ویڈ گین کرے گا اور جن کو ہائپر ہے وہ ویڈ لاؤس کریں گے دو سیچویشن ہوتی ہیں تھائر ایڈ کے اندر یا تو آپ ویڈ گین کرتے ہو یا ویڈ لاؤس کرتے ہو میرے کو ہائپو ہے جس کے وجہ سے جو میری باڈی کے اندر ہے نا فلاہ وٹا سو جنس سی رہتی ہے اور کچھ اور پوائنٹ سے یا تو سینٹیوٹیٹ ویں ہیٹ کی ترمی زیوری آپ جانتے ہو کہ یاو ڈپریشن آپ جان کسپ آپ ڈا لو لیول آف تھائرائیڈ ہے تب وہاں پہ جو ہارمونز بہت زیادہ ڈسٹر بہتے ہیں وہاں پہ یا تو کچھ ویمنز کو بہت زیادہ ڈی ہائی مینزوریشن سائیکل یا کہ کئیوں کو بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے کئیوں کو بہت زیادہ ہوجاتی ہے کئیوں کو بہت زیادہ ہوجاتی ہے تو میرا تو ڈیرگولر ہوجاتی ہے ابھی تک نہیں رابط اور ڈیرگولر ہے اور جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہی یہ چیز سمجھ سکتا ہے تو یہ چیز میں بلوں گی کہ اگر آپ لوگ کو ایسے کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو پلیز آپ لوگ لیٹ نہ کرو جلدی سے جلدی آپ کیا کرو ڈاکٹر کو دیکھاؤ اور اس تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں میں جسٹ آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایسے کچھ سیمٹنز دکھ رہے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی کنسرن کرو اور سیلف موٹیویٹڈ ہوکے کہ ہاں اتنی کوئی لمبی چھوڑی بیماری نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے وارک آؤٹ کرو یوگا کرو وارک آؤٹ کرو تو آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور چل رہو اسٹریس فری رہو سب سے بڑی بات اسٹریس فری رہو چنٹا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چنٹا کروگے تو آپ کوئی کام پراپرلی نہیں کرتا ہوگے بہت زیادہ ضروری ہے سب کی لائف میں اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتے ہیں ہمارے بھی رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چلتے ہیں ان کو پراپلی ڈیل اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اچھے سے ڈیل بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اسٹریس لے کے کروگے تو وہ چیز بگڑتی ہے تو وہ پراپلی ہو نہیں پاتی ہے تو اگر آپ ہس کے اگر کسی چیز کو دیکھتے ہو پوزیٹیو آٹیٹیوٹ کے ساتھ دیکھتے ہو میرا تو یہی نظریہ ہے کہ میں ہر چیز کو بہت زیادہ پوزیٹیوٹی دیکھتی ہوں کوئی بات نہیں اگر یہ ایسا ہوا ہے تو کشنا اس کے پیچھے کوئی پوزیٹیو چیز ہی ہوگی تب ہی ایسا ہوا ہے تو آپ وہ چیز اپنا جو نظریہ ہے وہ بدلنا پڑے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور جو میں نے کچھ چیزیں دیکھیں ہیں جو فروٹس آپ کو انٹیک کرنے چاہیے جو سٹریس فروٹ ہوتے ہیں جیسے اپل ہو گیا اپنا پلم ہو گیا اور پیرز ہو گیا جس میں سٹریس زیادہ پایا جاتا ہے وہ فروٹس آپ انٹیک کر سکتے ہو یہ سارا میں نے سٹیڈی کیا ہے تو میں سوچے آپ کو کے ساتھ شیئر کر لوں اور جو تھائرائیڈ ہے ٹپیکلی کونسی ایج میں ہوتا ہے between 20 & 40 کی ایج میں آرام سے ہو سکتا ہے کسی بھی وومنس کو اور سب سے زیادہ وومنس کے ہندری ہی ہوتا ہے اور جو تھائرائیڈ ہے اگر ہائی ہوتا ہے تو یہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے بہت زیادہ ایک ہارمون پروڈیوز کرتا ہے جس کو بولتا ہے تھائرکسائن بولتا ہے تھائرکسائن بولتے ہیں اس کو اور ایک چیز اور میں نے جو دیکھی تھی وہ یہ ہے جو بیسٹ ڈرنک آپ جب سوکے اٹھتے ہو تو موننگ میں اگر آپ چاہو کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کوریئنڈر اوورنائٹ اگر کوریئنڈر آپ سوک کر دیتے ہو اور اس کو لیوپوم نیکس ڈے پھر آپ اس کا جو چھان کے اس کو سٹرین کر کے لیوپوم واتر اس کا سپ تھوڑا تھوڑا لے کے پیونا تو وہ بھی کافی افیکٹیو ہے وہ میں بھی سٹارٹ کیا ہے اور یہ بھی میں نے آج ہی دیکھا تو میں سوچی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جو بیسٹ ڈرنک گوگل کے اکورڈنگ یہ ہے کہ ایک گلاس میں لیوپوم واتر لے لو اپ اس کے اندر ایک چوتھائی تی سپون گریٹڈ ٹرمریک یعنی کہ ایک دم فریش ہو جو ہوتی ہے اپنے سابود حلدی اس کو گریٹ کر کے ایک چوتھائی تی سپون کر لو اور بلاک پیپر کا پینچ لے لو اور سب کو مکس کر کے اور ارلی ماننگ آپ کو اس کو پینا ہے رو جانا تو یہ بھی ایک افیکٹیو ڈرنک ہے تھائرائی پیشن کے لیے اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں تھائرائیڈ ہے جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا ہے اگر یہ پروپلی ٹریٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہونا تو کچھ ایسی پروبلم ہے جو کھڑی ہو سکتی ہیں جیسے کی اوبیسٹی ہو سکتا ہے جوائن پینز ہو سکتے ہیں انفرٹلیٹی کی پروبلم ہو سکتی ہے ہارڈ ڈسیزز ہو سکتے ہیں اور ایکس وائی زید بہت ساری چیزیں ہیں کتنی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو جو یہ میں نے ریسرچ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو پلیز ہلکے میں مطلو کوئی بھی مماری ہوتی ہے اس کا پروپلی ٹائم لی آپ کے بیسٹ ڈاکٹر جو آپ کو لگتا ہے جن سے آپ سارٹسائیڈ ہو ایکچلی میں ان کو ترن دکھاؤ اور چیزوں کو پروپلی کیا کرو ٹریٹ کرو وارک آؤٹ کرو سٹریس فری رو اور ہیپی ہیپی اپنا حلاج کرو ہیپلی میڈیسن لو ٹائم ٹو ٹائم اور آپ گھر کے بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ ہام ہے نہیں یہ ساری چیزیں نقصان تو کرتی نہیں ہے ہلدی ہو گیا اور کورینڈر ویگرہ ہو گیا یہ ساری چیزیں بلکل نقصان نہیں کرتی ہیں تو میں بھی باتا ہوں آپ کو کل میں بہت زیادہ سٹریس فول تھی جب میں ڈاکٹر کو دکھا کیا ہی اور میرے ساتھ یہ پچھلے تین چاہ مہینے سے چل رہا تھا تو آپ سوچوں میں کتی زیادہ سٹریس فول تھی بات تو بھی میں نے اتنا نہیں میں نے کہا ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا بات کل تو مطلب ہائیٹ سی ہو گئے تھا اس میں میں نے ڈاکٹر کو فائنلی دکھا کے میں نے کہا ایک بات دکھا دیتا ہے کوئی ڈاؤٹ ہو کچھ بھی تو وہ سارا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا کیونکہ آج کل سسٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے اور ہمارے تو ابھی ریلیشنز میں بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو اگر آپ اس کو ٹائم ہی کیا کر لوگے ڈاؤٹر سے تو آپ ان سب چیزوں سے آرام سے بہار آ سکتے ہو کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کیا نہیں ہو سکتی کیوریبل نہیں ہے ایسی ہر چیز ہے جس کو آپ کیور کر سکتے ہو کچھ بھی impossible نہیں ہے impossible word actually ہے ہی نہیں impossible کا مطلب ہوتا ہے i am possible آپ کوئی بھی چیز کو possible اگر کرنا لکھتے ہیں نا i am p o s s i b l e impossible i am کو الگ کر دو possible کو الگ کر دو تو i am possible ہو جائے گا with the positive attitude تو positive attitude کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرو گے جو results ہیں وہ 100% اچھا ہائیں گے لوگوں کو بھی اور ایک چیز ہمیشہ ڈھیانوں کو ساتھ بیٹھو جو آپ کو positive جو آپ کے ساتھ negative wives دے رہے رہا ان کے ساتھ بیٹھو ہی یا پھر ان کو positive attitude کر دو ان کا یا پھر اگر آپ کا change ہو رہا ہے تو ان سے دور رہنا شروع کر دو میں تو یہی کرتی ہوں میرے کو تو positivity دینی آتی ہے دینی آتی ہے تو ہر چیز میں اچھا ہی ڈھون دو ہر چیز میں positivity ڈھون دو سب بڑی ہوں گا اور ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کروں personally مجھے گصہ بہت آتا ہے بہت یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تاہریڈ کی میں سے بہت زیادہ چچرہ پن ہو جاتا ہے تو میں خود notice کر رہی تھی کہ انشتہ ہے یار دیر کوئی کیا ہو رہا ہے کیوں اتنی irritability ہو رہی ہے بچوں سے اور سے باقی چیزوں سے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا صرف میں نے اپنے آپ کو سمجھائے اپنے آپ سے بات کی رہی کی نہیں یار کچھ نہ کچھ تو پرابلم آئی رہی ہے کیوں اتنا فالت میں چلا رہی ہے کیوں اتنا irritate ہو رہی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ سے بات کرو اپنی چیزوں کو سمجھو اپنے آپ کو بھی ڈیاغنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے time to time تو اپنے آپ کو ڈیاغنوز کرنا کہاں بھئی کہاں پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرو آپ کسی سے موٹیویٹ نہیں ہوتی ہونا سب سے پہلے اپنے آپ سے موٹیویٹ ہونا شروع کرو سیلف موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو سیلف موٹیویٹڈ ہوئی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کریے positive attitude دیجئے positive vibes دیجئے اور سب کچھ اچھا کریے اور health کا دھیانک کیے اور اچانک سے شام آگیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی phone آگیا تھا ان کا کہ یہ بھارچ ہوتا ہے تو اچانک سے ہم لوگ آپ جانے والے ہیں باہر تو وہ اللہ بلوگ آپ کو next اس میں رکھے گا کیونکہ یہ اللہ اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میرے کو جتنا knowledge سا ہے اس کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور again میں آپ سب سے request کروں گی جتنے بھی women's ہیں میری ساری friends ہیں ساری بہنیں ہیں میری جتنی بھی دوست ہیں اگر کسی کوئی thyroid ہے اور اگر ایسے symptoms لگ رہے ہیں جن کو نہیں ہے اگر وہ diagnose نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ایک بار thyroid کا test کروا لیں تو کوئی problem نہیں ہے hardly matters but اگر ڈاؤڈ بھی ہے تو ایسے symptoms کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے آپ ضرور سے کروائیے اور اگر thyroid ہے تو جلدی سے جلدی اپنا treatment لیئے تاکہ آپ کی جو باقی چیزیں جن سے آپ face کر رہے ہو وہ آپ اس سے overcome ہو جاؤ کیونکہ thyroid ایک ایسی بیماری ہے جو آپ دکھا تو سکتے نہیں ہو you just feel feel کرتے ہیں ہم اس کو اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو internally internally آپ کو کیا خوکلا کر رہی ہے تو اس کو خوکلا مت ہونے دو اپنے آپ کو اس سے fight کرو اور come out آؤ اس سے اور باقی لوگوں کو بھی aware کرو تو اسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اینڈ کرتے ہیں ایک کر دینا کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا اور جلدی سے جلدی تھوڑے سی subscribers ہمارے جلدی سے اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو subscribe کریے گا اور already subscriber ہے تو لوگوں کو بتائیے کہ وہ بھی ہمارا چینل کو subscribe کریں تاکہ ہم اور اچھے اچھے vlogs لے کریں تو اسی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں next vlog میں تب تک لیے bye جیشی شاب اور ہاتھ بھولنا مت جو میں نے باتیں بتائیں آپ کو bye